اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر جوید آج جو ویڈیو لے کر آئے ہوں وہ ہے سیلنگ کے بارے میں کہ ہمیں کون سی سیلنگ کروانی چاہیے اور اس کے ریٹ کے بارے میں جانیں گے اور جو بھی پلیٹ سیلنگ میں استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ اس کی جو مٹائی ہوتی ہے وہ کتن ہونی چاہیے اور وہ کتنے کے لگتی ہے تو لیکن اس سے پہلے پلیز میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید اچھے اچھی ویڈیو ملتی رہے ہیں تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر جوید آج ہم آئے ہیں تین ملے کی گھرکہ جس کا گریس پرکچر کمپیٹ ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گریس پرکچر ہمارا کمپیٹ ہو چکا ہے اور ابھی ہم نے جو فال سیلنگ کا کام شروع کر دیا تو آج میں میرے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ میں آپ کے ساتھ فال سیلنگ کے بارے میں شیئر کروں کہ کچھ لوگ آج کل جساں ٹینڈ چاہ رہا ہے سپائنش کھروں کا میں تو ہک کر طریقہ لکھانے کا یہ ہے کہ جب آپ کا سیمٹ ہو جائے تو وہ سوکھا ہو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ سیمٹ تھوڑا سا گیلہ ہوتا ہے تو اس کو فال سیلنگ کر دیتے ہیں جس سے اس کے اندر پرکچر آ جاتے ہیں تو جب بھی فال سیلنگ رہے ہیں آپ کا سیمٹ جو ہے وہ کشک ہو تو بھی فال سیلنگ رہے ہیں اچھا ہم جیل پر استعمال کر رہے ہیں اور جو اس کے ساتھ وائر استعمال کرتے ہیں وہ کپر کے وائر رکھونی چاہیے کیونکہ اگر کپر کے وائر استعمال کریں گے تو اس کے جس طرح یہ پکڑ ہے اس سے بہت اچھی اس کی پکڑ ہوگی اور یہ فال سیلنگ گرنے کا جو خطرہ ہوگا وہ بہت ہی کم ہوگا اب ہم چلتے ہیں کہ جو سپائنش کھر رہے ہیں ان کی جو فال سیلنگ کا ریٹ میں جو سپائنش کھروں کی فال سیلنگ چاہیے اس کا ریٹ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جو اس کا ریٹ ہے وہ تقریبا ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر پر سکر فٹ چلتا ہے تو وہ بھی جب آپ کروائیں تو اس کے ڈیزائنز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر میننز زیادہ کرنے پڑتی ہی کاریگر کو تو اس لیے ہمارے جو ایڈیا ہے وہاں پر بہت ہی کم جو سپائنش کھروں کی فال سیلنگ اس کے چلتا ہے لیکن جو عام روٹین میں فال سیلنگ چلتی ہے جیسا کہ میں ابھی آپ کو وزٹ کرواؤں گا جو میری نیکس ویڈیو آئے گی کہ ہماری جو فال سیلنگ ہے وہ کمروں کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ابھی ہم جو ہمارا نیچے والا پوشن ہے اس کی فال سیلنگ کمپلیٹ ابھی ہم اوپر والے پوشن بجائیں گے تو ہمیشہ جو ہے وہ سیمپل جو آپ ڈیزائن سلیکٹ کریں کیونکہ جو سیمپل ڈیزائن ہوتے ہیں اسے گھروں کا جو کھلا کھلا فیل ہوتا ہے اوپن فیل ہوتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر زیادہ ڈیٹور کے اندر آپ ڈیزائننگ کریں گے تو اس سے آپ کے پیسے بھی زیادہ لگیں گے لیکن وہ اتنی خوبصورتی گھروں میں نہیں نظر آتی اس لیے جب بھی آپ کریں تو سیمپل فال سیلنگ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر جو پین کروائیں زیادہ اس کے ٹیکوریشن نہ کریں صرف وائٹ کا زیادہ اس کے اوپر کنٹراسٹ کریں تاکہ ایک اچھی وال سیلنگ آئے جو لوگ دیکھنے سے بندے کو خوشی محسوس ہو تو یہ میرے چھوٹی سی ویڈیو چاہیے پلیز میں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں جو میں چینل پر نئے ہیں تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی اچھی ویڈیو لے کر رہا ہوں جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس کے اندر ہم مارفل لگانے والے ساتھ ٹائل کا استعمال ہے ٹائل بھی لگائیں گے اور جو چھت کی فال سیلنگ ہے جو اس کے ڈیزائن ہے اور نیچے والی فال سیلنگ اس کے ڈیزائن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پلیز میں چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک شردے شیئر کر دیں تاکہ آپ کو مزید آنے والے دنوں میں اچھی اچھی ویڈیو لے کر رہا ہوں